قیامت کے دن اگر مجھ سے یہ سوال ہو جائے جس کا یہ حجد البعدہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں بتاؤ کیا جواب دو ہم جواب تیار رکھیں تو جواب کیا بنے گا ہمیں چاہیے کہ اتباع سنت کو اپنائیں اپنا چہرہ لباس اعمال کردار نبی علیہ السلام کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے دین کی محنت میں دین کی اشاعت میں لگ جائیں ورنہ اور کیا جواب ہے آپ کس چیز سے خوش ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھا جائے ہاں بھی بتاؤ حضور کے بارے میں کیا حق ادا کیا ہم کہیں جی سال میں ہم نے چند دن جھنڈیاں لگا لی تھی چند دن ہم نے نعرے لگا لیے تھے باقی سود بھی بے حیائی بھی بے دینی بھی سب کچھ ہم نے کیا نمازی بھی قضا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو جائیں گے یا کوئی کہ جی میرے پاس تو ایک دکان تھی میں چار دکانیں کر کے آیا پوچھا جائے کہ حضور کے حق کی بات ہو رہی ہے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں اس کا جواب سوچیں آج رات کو کر لیں یہ پریکٹس ہو رہی تھی آنکھیں بند کریں سوچیں قیامت کا دن ہے میں کھڑا ہوں اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں تم نے کیا ادا کیا کیا تم نے کیا اور ہم میں جواب دینے لگوں سوال ہو گیا مجھ سے ہم میں جواب دے رہا ہوں جواب دے کے دیکھیں چند راتے یہ کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پرحال حاضرین تو صحابہ کرام موجود تھے اور وہ جواب دینے کے اہل بھی تھے کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا انہوں نے کہا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا تو صحابہ کرام تو یہ جواب دے دیں گے میرا اور آپ کا کیا بنے گا کس پہ سوچئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لی فر اللہ تعالی کو گواہ بنایا اللہم اللہ تو گواہ رہنا اللہم فشد اللہ تو گواہ رہنا تین مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاضرین ہیں غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام کی ایسی شان ایسی عظمت کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو حجت الودا کے بعد حق پورا کرنے کے بعد باقی عرقان پورے کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹے نبی علیہ السلام کا دین پہنچانے کے لئے ساری دنیا میں پھیل گیا صحابہ کرام کی تعداد سوہ لاکھ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ دو مقدس شہر ہیں ان دونوں شہروں میں مدفون جن کی قبریں موجود ہیں زیادہ زیادہ دس سے بارہ ہزار صحابہ ہیں ایک لاکھ سے زیادہ پوری دنیا میں پھیل گئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے بعض طور میں اپنے گھر بھی گئے اپنے قبیلوں میں اپنے علاقوں میں بھی گئے لیکن بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو فقط اس نیے سے نکلے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی اس بات کو پورا کرنا ہے اور غور کیجئے جہاں جہاں تک صحابہ کرام گئے وہیں تک آج بھی دین ہے اس پہ کبھی غور کریں جغرافیائی طور پر صحابہ دیکھیں کہاں کہاں پہنچیں بس وہیں وہیں تک دین پہنچ سکا اس کے بعد امت نے اس کو باقی رکھا الحمدللہ لیکن صحابہ کرام کہاں کہاں نہ پہنچیں دشت تو دشت ہے سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زورمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ایک صحابی تھے قالب اننافر رضی اللہ عنہ نام یاد نہیں آرہا وہ جہاد کرتے کرتے فتوحات کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے ایسے وقام پہ پہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر تھا کچھ بھی نہیں تھا آگے سمندر ہی سمندر دور تک تو انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر کے پانی میں اتار دیا کہاں اللہ اس سے آگے راستہ نہیں ہے میں تو نہیں تھکا علامہ اقبال نے اس کو کیا فرمایا دشت تو دشت ہیں سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات اس کو کہا جاتا تھا کہ اس سے آگے جو جاتا تھا موت ہی تھی واپسی کوئی نہیں تھی آگے اندھیرے ہی تھے تو وہاں تک پہنچے ہر طرف پہنچے دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے اللہ کے نوی کا پیغام لے کے تو ہم بھی تو اس کی فکر کریں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے